تو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے دن بھر کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو سارے خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیج دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بک بریکنل کر رہی ہے آپ لوگ بتا دے بنگال میں موڈی کے نام پر ہنگامہ جی ہے لوگوں نے کہا فیلال ان بھاچپائیوں کو یہاں پر نہیں دیا جائے گا گھسنے اس کے بارے میں آپ کو وفتار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے بریٹش سانسد میں کسانوں کے مدے کو ملی ہوا تو بلبلہ اٹھی موڈی سرکار کہا فیلال سب جھوٹ بولنا ہے سوچیے دوستو سب جھوٹ بولنا ہے بس راجہ حریس چند کی اولاد خود بھاچپا والے ہیں جی ہے اس کے بارے میں آپ کو وفتار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ہریانہ میں اٹھی آواز بولے اس کھٹر سرکار کو تتکال میں گرانے کی آواز اٹھائی جا رہی ہے ایک سر میں ایک ساتھ کسانوں نے سمرتن دے دیا اس کے بارے میں آپ کو وفتار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو آپ کو بتا دے یو پی میں ایک اور دل دلانے والا معاملہ سامنے جو تیرہ سال کی بچی کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا تھا دروہ کے بیٹے دوارہ آج اس کے باپ کی ہتھی ہو گئی ہے آپ لوگ بتائیں گے پریوار کا کہنا ہے کہ اس کے بڑے بیٹے نے ہی ٹرک سے کچھ چلوایا جی ہاں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے یو پی میں کس طریقے سے قانون ویستہ پوری طریقے سے برباد ہے وہی پر اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دس سلاح آپ لوگ بتا دے زبردست طریقے سے جوہاں پر موڈی سرکار کا صفایہ پشم منگال میں موڈی کو لوگوں نے گھیرا بولے فلال یہاں پر ممتدید ہی آئیں گی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بک بریکنگ میں آپ کو بتائیں گے دوستو کسانہ اندولن ہوا اور بھی تیز فریش کولر کے ساتھ کسانوں نے اٹھائی آواز بولے فلال انت تک لڑائیتے ہیں یعنی کہ دوہزار چوبیس تک بھی لڑنے کو تیار اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں آپ کو بتائیں گے جی آپ پتانجلی کے نام پر دوستو لوگوں کو تھگا جا رہا ہے فرزی ویب سائٹ ہے فرزی پتانجلی کے معاملے سامنے آ رہا ہے سوچیے دوستو یہ سب کچھ پتانجلی کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے جی جو لوگ تھگائے جارہا ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو سارے خبریں ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیئے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دوستو آپ لوگاتہ آج ہریانہ میں مشکل کا دن کھٹر کے سرکار کے لیے جی دوستو آپ لوگاتہ کسانوں نے بڑا اعلان کر دیا بولے جو کسان کے ساتھ ہے وہ کھٹر کو سمرتن نہیں دے گا اور جو کھٹر کو سمرتن دے گا وہ کسان ورودی ہے یعنی کہ اس کا گاؤں میں گھسنا منع پھر کبھی بھی ووٹ مانگنے نہیں آ پائے گا دراصل دوستو کسانوں نے ایک عجیب اور غریب سی جو یہاں پر شرطیں رکھ دی ہیں آج جیسے کہ آپ جانتے کہ آج فلو ٹیسٹ کی بات کی گئی تھی آج کھٹر کے عوشبات پرستاؤں پر بحث ہیں حالان کھٹر کے پاس پچاس سیٹے ہیں لیکن دوستو بات یہ اٹھ رہیے کہ فیلال کسان جو ہے انہوں نے صاف کے دیا کہ آج پتہ چل جائے گا کون کس کے ساتھ ہے یہ ودھائک کسانوں کے ساتھ ہیں یا پھر جو کھٹر سرکار کے ساتھ ہیں سب سے بڑی بات دوستو یہ فلو ٹیسٹ کا مطلب ہی ہے یہ کرایا ہی اسی لیے جا رہا ہے کہ فیلال دیکھنا یہ تھا کہ یہ کسانوں کے ساتھ ہیں یہ لوگ جو بڑی بڑی باتیں بولنا ہے کہ ہم پارٹی کو چھوڑ دیں گا اور خیر کئی لوگوں نے تو پہلے سے ہی چھوڑ بھی دیا لیکن سوال وہی اٹھ جاتا ہے کہ فیلال کہنے اور کرنے بہت فرق ہوتا ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں کر اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبرنکل کر رہی آپ لوگ بتا تھے بنگال میں موڈی کا صف آیا پہلے خود اپنے سروے میں آ رہا ہے اب بنگال کے لوگوں نے لطاڑ کر بھاچپائیوں کو بھگایا درستہ دوستو بنگال کے لوگوں نے موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولتے ہو گا کہ فیلال ادھر ممتہ دیدی کے علاوہ اور کسی کو نہیں آنے دیں گے سب کا ساتھ سب کے وکاس کی جگہ بھاچپا کی سرکار سب کا ساتھ اور سب کا وناش کرنے میں بشواس رکھتی ہے ہندو مسلمان پر راج نیتی کرنے والی بھاچپا کی سرکار کو دوستو کوئی بھی اپنے گھر میں آنے نہیں دینا چاہتا ہے اسی کو لے کر بنگالیوں کا جم کر غصہ فوٹا ادھر دوسری طرف ممتہ بینر جی نے ہر طرف اپنے بڑے بڑے نندی گرام میں پوسٹر لگوا دی ہے جس کو لے کر بھی دوستو زبردست طریقے سے ہنگا میں ہو رہا ہے ایک طرف بی جی پی آلو نے اپنے پوسٹر اور اپنے بڑے بڑے بورڈ لگا ہے تو وہیں دوسری طرف دوستو ممتہ بینر جی نے بھی وار شروع کرتے ہو اپنے بڑے بڑے پوسٹر لگا ڈالے جس کے چلتے بھاچپائیوں کی گھگی بن گئی یہ ہے دوستو یہ لوگ بنگال کو جیتنے کی بات کرتے ہیں جبکہ جیتنے سے پہلے ہی ہار گا جی وہاں کی جنتہ نے دوستو سروے کے دوران بھی یہ پتہ لگایا گیا اور یہاں کی جنتہ نے آج لطال کر بھگایا کہا ہے بولے فیلال ان بی جی پی والوں کو بنگال میں نہیں آنے دیں گے بنگال کی شہر نہیں بس ہماری ممتہ دیدی ہیں بس انہی کو ستہ ملے گی یہاں کی اور کسی کو بنگال میں آڑے نہیں دیا جائے گا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں کوئی اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خور نکل گا فیلال بریٹیش سانسد میں گونجا ایک دن تک کسانوں کا مدہ تو ڈر گئی موڈی سرکار کسانوں کو ہی بتا دیا جھوٹا سوچئے دوستو بریٹیش سانسد جو کہ بوریس جونسن جس کو موڈی سرکار اپنا سب سے خریبی مانتی ہے وہاں کے بریٹیش سانسدوں نے جم کر موڈی سرکار کو گھیرا اور کہا فیلال وہاں کی سرکار پریس کی ستنٹرہ چھین رہی ہے پریس کو جو یہاں پر جھوٹ بولنے کو بولتی ہے پریسوں کو صحیح کام نہیں کرنے دیتی ہے پترکاروں کو جھوٹ بولا جاتا ہے کسانوں کو ڈرائے دھمکا جا رہا ہے انہیں جیل میں ٹھوسا جا رہا ہے تو دوستو موڈی سرکار نے ان سارے مدہوں کو سرے سے خارج کر دیا کہا یہ ایک طرف مدہ ہے ایک طرفی کاروائی کی گئی ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے سوچئے دوستو جو بھی موڈی سرکار کے خلاف ہوتا ہے یا جو چیز بھاچپا کے اگنز جاتی ہے اس کو بھاچپا جھٹلا دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تو جھوٹ ہے ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے یعنی کہ سب جھوٹے ہیں ہم راجہ حریشن کی اولاد ہیں اور ہم سے آگے کوئی ہے نہیں یہ بھاچپا کی دوستو رنگ نیتی کہہ لیجیے یا پھر اس کو بکواز بھی کھے سکتے ہیں اگر آپ کہنا چاہیں تو کیونکہ یہاں پر دوستو ایک بات تو صاف دکھائی دے رہی ہے کہ فیلال جو بھی مدہ اٹھتا ہے جو بھی مدہ یہاں پر اٹھایا جاتا ہے اس مدے کو جو بھاچپا کی سرکار ہے یعنی کہ جو بی جے پی کی سرکار ہے وہ اسے جھوٹا ٹھہرا دیتی ہے اب سوچی دوستو بوریس جونسن جو کہ ابھی ہمارے 26 جنوری پر آنے بھی والے تھے ہمارے یہاں لیکن کسانوں کا ورید دیکھ کر بوریس جونسن نے آنا کینسل کر دیا تھا حالانکہ حوالہ یہ دیا گیا تھا کہ وہاں پر کورونا کے کیس بڑھنا ہے جبکہ دوستو سچائی کیا تھی یہ آپ بھی جانتے ہیں اب سوال یہی اٹھتا ہے دوستو کہ موڈی سرکار نے کہا کہ نہ ہی ہم پریس کی ستنتہ چھین رہے ہیں نہ ہی ہم کسانوں کو آتنگوادی خالصتہ نہیں بتا رہا ہے اب سوچیے جو بات ہے دوستو پوری دنیا کے سامنے اس کو بھی موڈی سرکار جھٹلا سکتی ہے اسی کو کہتے ہیں جھوٹا نمبر ون فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو یو پی پولیس کا ایک اور دل دہلا دینے والا قصہ جی ہیں دوستو یو پی مانی جیے دوستو کرائم کا اڈا بن چکا جی ہیں اب لوگوں کو یو پی نام سے نہیں جانا جا گا اب لوگ جو اس کو کرائم کے اڈے کے نام سے بھی جانا جا گا دراصل دوستو یو پی میں جو تیرہ سال کی بچی کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا تھا آپ لوگ بتا دیں اور وہ بھی دروغہ کے بیٹے نے کیا تھا سوچ یہ دوستو جو رکشک ہیں وہ ہی بھکشک بن چکے دروغہ کے بیٹے نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ تیرہ سال کی بچی کے ساتھ گینگ ریپ کیا تھا جس کے بعد دوستو اس کا جو بڑا بیٹا ہے وہ لگتار ان کے پریوار کو یہ دھمکی دی رہا تھا کیونکہ ان کی بیٹی کی طبیہ جو بچی ہے دوستو اس کی طبیت کافی زیادہ خراب ہے وہ اسپتال میں داخل ہے ان کے باپا جو ہیں وہ لگتار اس بچی کی جو آئی سی او میں بھرتی اس سے ملنے گئے تھے وہی دوسری طرف آپ کو بتا دیں جو ان کا بڑا لڑکا تھا جو دروغہ کا بڑا بیٹا وہ بار بار ان پر دباؤ بنا رہا تھا کہ اگر تم نے کیس واپس نہیں لیا تو تم دیکھ لینا یعنی کہ انہوں نے ڈرانے کا کام کر رہا تھا اب دوستو آپ لوگ بتا دیں اس کو جو لڑکی کے پتا جی تھے وہ چائے پینے بہا نکلے اور ان کو ایک ٹرک نے کچل دیا پریوار کا کہنا ہے کہ یہ اس کے بڑے لڑکے کا کام ہے جو ہمیں دھمکی دے رہا تھا اتنے دن سے سوچئے دوستو بیٹی کے ساتھ ریپ کیا اور باپ کو ٹرک سے کچل دیا یہ پہلا معاملہ نہیں ہے دوستو ایسے کئی ایسے معاملے ہوں گے جو بی جے پی کے ہی بی جے پی کے ہی نیتاؤں نے کی ہیں اور وہ ٹرک کو چلنے آلا معاملہ بھی پہلے نکل کر سامنے آتا ہاتھ رس والا کان دوستو اب یہ تیرہ سال کی بچی کا کان اس سے پہلے بھی ایک اور ہاتھ رس میں ہوا تو جتنے بھی بڑے بڑے یہ گینگ ریپ ہو رہا ہے دوستو یہ سب یو پی میں ہی کیو روزانہ کی خبریں نکل کر آتی ہیں آپ کو بتا دیں اب بچی کے پریوار کا صاف صاف کہنا ہے کہ فیلال دروہ کے بڑے بیٹے نے یہ سب کچھ کیا اور پریوار نے یہ بھی آروپ لگایا کہ لگتا ہم پولیس سے کہتے رہے کہ ہمیں سرکشہ دی جائے ہمارا کیس درج کر لیا جائے ہماری افائیہ لکھی جائے اور ہمیں سرکشہ دی جائے لیکن دوستو یو پی کی پولیس مانو آرام کے لیے بنی ہو کوئی کسی کی خبر نہیں کوئی کسی کی سنوائی نہیں بس آرام کے لیے فرمایا جاتا ہے اور دوستو یو پی پولیس کا یہ پہلا قصہ نہیں ہے جب یہ نکل کر آیا ہے کہ یو پی پولیس سنتی نہیں اس سے پہلے ہزاروں سے کس سے نکل کر آ چکے ہیں جہاں پر یو پی پولیس کی ایسی تانہ شاہی اور ایسی آرام گری کے کئی ویڈیو وائرل ہوئے ہیں اب یو پی پولیس اگر ان کو دوستو پہلے ہی پہلے ہی سیفٹی دے دیتی ان کو پہلے ہی جو یہاں پر کہیں نہ کہیں سیکیورٹی مل جاتی تو شاید آج اس لڑکی کا باپ زندہ ہوتے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبہ نکل گا رہی فیلال آپ لوگ بتا دے بابا رام دیو کے نام پر دوستو ہو رہی ہے ٹھگی جی ہے دوستو سوچ یہ پتان جلی کے نام پر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے جو آئیرویدک کا علاج کروانا چاہتے ہیں جو آئیرویدک میں دوستو کہیں نہ کہیں آئیرویدک کے نام پر یہ کہیں سکتے ہیں کہ وشواس رکھتے ہیں ان کو تھگا جا رہا ہے اور وہ بھی دوستو ان کی خود کی ویب سائٹ پر جی ان کی خود کی ویب سائٹ جیسی بابا رام دیو کی ایک ویب سائٹ نکلی جہاں پر لوگوں کو پتان جلی کے نام پر لوٹا جا رہا ہے حالانکہ یہ فرضی ویب سائٹ بتائی جا رہی ہے تو دوستو آپ بھی اگر کئی اس چکر میں پڑھتے ہیں تو دھیان رکھیں کہ بھائی بابا رام دیو کے نام پر تھگے جائیں گے کیونکہ بابا رام دیو خود ہی تھگوں ہیں جی کورو نیل کے معاملے میں پہلے ہی وہ فسے ہوں ہیں فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل گا رہی تینوں کریشی قانون کو لے کر راکش ٹکش کی موڈی سرکار کو چیتاؤنی بولے سنسط کے بہار بیچیں گے پورا نا جی اگر کسی نے روکا تو اس کیوں بھی اس کو وہیں پر خریدنا ہوگا جی ہے دوستو کسان نیتا راکش ٹکش نے بڑا اعلان کرتے ہو کہا فریچ کولر سب کچھ ہم رکھ چکے ہیں اب پورا گاؤں جو ہے یہاں پر بس چکا ہے بس اب گپک کے گھر بننا باقی دے گا جی ہے دوہزار چوبیس تک یہیں ڈیرہ ڈال کر رہیں گے جب تک موڈی سرکار کا انت نہیں ہو جائے گا ان پانچوں راجوں میں دوستو راکش ٹکش اور سب ہی کسان نیتاؤں نے اپیل کیے جہاں جہاں چناؤں ہونے والے ہیں کہ فیلال ان لوگوں کو ان بھاجپا کے لوگوں کو ووٹ بلکل بھی نہیں دیا جائے حالانکہ دوستو ایکسپٹ دوارہ مانا جاتا ہے کہ اگر کسانوں نے یہ ایک مہینے پہلے شروع کیا ہوتا تو سرکار کو اور بھی گہرہ اثر پڑتا جی ہے لیکن جب جاگے جب ہی سویرہ دوستو اور کسان نیتا راکش ٹکش ان پانچوں راجوں میں جانے والے ہیں جہاں جہاں چناؤں ہونے والے ہیں حالانکہ دوستو مانا یہ ہی جا رہا ہے کہ کسان آندولن سے گہرا اثر پڑھنے والا ہے اب کی بار راج نیتی پر اور دوستو میں تو کہتا ہوں گہرا ہی کیوں پر دان منطری کا صفایہ کر ہی دینا چاہیے اب دوہزار چوبیس میں بس بہت ہو گیا ان دس سالوں میں دیش کو وہاں لاکر کھڑا کر دیا جہاں ہم نے پچاس سالوں میں نہیں دیکھا تھا دیش کو فلال اگر آپ بھی شاندی پوڑھنگ سے پی امکین سے بھی غلط نہیں تھی ہوگا دل سے ورود کرتے ہو اور آپ مانتے ہو یہ سرکار بس ایک تہانشہ سرکار بن کے رہ گئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئی گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے